الحمدللہ رب العالمین والاقبت للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیائی والمرسلین سیدنا ونبینا وشفیعنا ومولانا محمد وعلا آلی وعلا آلی وآصحابی وآزواجی وزریاتی وآہل بیتی وعولیاء امتہی وآمتہ وعلماء ملتہی وملتہی اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَائِلِ اِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعَدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاتِ وَالزَّكَاتِ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا آمد باللہ اصدق اللہ العظيم وَبَلَّغَنَا رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيمُ الْأَمِينَ اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسْقَلُونَ عَلَى النَّبِي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا الصلاة والسلام عليك يا سیدی يا رسول اللہ الصلاة والسلام عليك يا سیدی يا حبیب اللہ الصلاة والسلام عليك يا سیدی يا نور اللہ وَعَلَى آلِكَ وَأَصْحَابِكَ وَأَهْلِ بَيْتِكَ يا سیدی يا رحمة للعالمين اللہ تعالی دی حمد و صلاة اور اللہ تعالی دے محبوب آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ اقدس و ج حدیعہ درود و سلام پیش کرن تباہ دعا ہے اللہ خالق کائنات حق بیانی دی توفیق ادا فرمائے سن کے سنا کے عمل کرن دی توفیق ادا فرمائے آج دے خطبہ جمعت المبارک دا موضوع ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام دے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام آپ دا حضرت ابراہیم علیہ السلام دے واقعے اور آپ دے ذکر دے نال تو ذکر اکثر ہندہ ہے بیان کیتا جانتا ہے لیکن صرف آپ دے متعلق بہت کم معلومات مل دیا نے اس سے واسے حضرت اسبائیل علیہ السلام دی بارگاہ ویچ حدیعہ اقیدت پیش کرن دے واسے اور آپ دا ذکر خیر کرن دے واسے اس موضوع دا انتخاب کیتا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید ارشاد فرمایا وَذْقُرْ فِي الْكِتَابِ اسْمَائِيلِ کہ ذکر کرو کتاب دے ویچ یعنی قرآن مجید فرقان حمید دے ویچ حضرت اسمائیل علیہ السلام دا اِنَّهُ کَانَا صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَا رَسُولًا نَبِيًّا بے شک او اپنے وعدے دے سچے اور اللہ تعالیٰ دے رسول سن اور اللہ تعالیٰ دے نبی سن بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں کہ جیڑے حضرت اسمائیل علیہ السلام دے متعلق اس اشکال بچنے کہ حضرت اسمائیل علیہ السلام نبی بھی سن یا نہیں تو حضرت اسمائیل علیہ السلام بھی اللہ تعالیٰ دے نبی سن جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ دے نبی نے اور دیگر انبیاء کرام نے ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے حضرت اسمائیل علیہ السلام نبی نبوت عطا فرمائی سیں اور قرآن مجید فرقان حمید دے وچ اللہ تعالیٰ نے آپ دے واس سے رسول دا لفظ بھی استعمال فرمایا ہے نبی دا لفظ بھی استعمال فرمایا ہے یعنی کہ آپ اللہ تعالیٰ دے نبی بھی سن اور اللہ تعالیٰ دے رسول بھی سن اور فرمایا انہو کانا صادق الوعد کہ حضرت اسمائیل علیہ السلام اپنے وعدے دے سچے سن کہ وعدہ دے کبھی انہیں برخلافی نہیں کیتی اپنے وعدے دے سچے نے کیڑا وعدہ ہے جس انہوں نے سچا کیتا ہے وہ بھی میں عرض کرانگا فرمایا وَقَانَ يَأْمُرُ أَحْلَهُ بِالسَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ اور وہ اپنے گھر والیانو حکم دیندے سن نماد پڑھندا زکاة ادا کرندا وَقَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْدِيَّا اور وہ اپنے رب دی رضا چاہ منوالے سن حضرت اسمائیل علیہ السلام دا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید ویچ کل گیارہ مرتبہ ذکر فرمایا ہے قرآن پاک کے ویچے حضرت اسمائیل علیہ السلام دا گیارہ دفعہ خلقِ گائنات نے آپ دا ذکر فرمایا ہے آپ دی قربانی دا ذکر فرمایا ہے آپ دی وعدے دا ذکر فرمایا ہے آپ دی ولادت دا ذکر فرمایا ہے اور آپ دی نبوت دا ذکر فرمایا ہے آپ دی رسالت دا ذکر فرمایا ہے آپ دی خدمت دا ذکر فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ نے بڑا بیٹا حضرت اسمائیل علیہ السلام عطا فرمایا ہے اور تقریباً سو سال دی عمر یا نوے سال دی عمر ہے جدو اللہ تعالیٰ نے آپ نے بیٹا عطا فرمایا ہے اور آپ نے پھر کمی محسوس فروائی ہے اولاد دی حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ نے جو ابتدائی امتحان نے کہ آگ دے وچ ڈالیا جانا وہ بھی گزر گیا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وطن چھوڑ دیتا اپنا علاقہ چھوڑ دیتا اور آپ فلسطین پہنچ گئے جس وقت آپ فلسطین تشریف لائے نے تو فلسطین دے جڑے لوگ نے انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام دنال بہت زیادہ محبت کیتی ہے احترام کیتا ہے لوگ آپ نے بڑے نظرانے دیں دے سن اور تو ساتھ سنیا ہونا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت زیادہ مال دا سن کہ انہوں نے دے کول بہت زیادہ مال سی اور انہوں نے دے کول بہت زیادہ جانور سن کثیر تعداد دے وچ آپ دے کول جانور مال اور اے جڑا آپ دے کول مال آیا ہے لوگاں نے حدیعہ آپ نے پیش کیتا سی فلسطین دے جڑے لوگ نے انہوں نے آپ دی بارگاہ وچ انہیں نظرانے پیش کیتے کہ آپ دے کول بہت بڑی تعداد مال جمع ہو گیا لیکن آپ دے دل دے جو اس مال دی محبت نہیں سی آپ دے دل دے جو محبت نہیں سی اسے واقع سے آپ نو بہت بڑا مہمان نواز آکھیا جاندہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت بڑے مہمان نواز سن یہاں تاکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دے کول جنی دیر تک کوئی مہمان نہیں آدھا سی آپ کھانا نہیں کھان دے سن انہا مال و دولت سی اور اولاد نہیں سی اتنا مال و دولت ہے لیکن اولاد نہیں اولاد دی کمی محسوس ہوئی ہے جس وقت اولاد دی کمی محسوس ہوئی اللہ تعالیٰ دی بار گب دعا کر دینے ربی حبل من الصالحین اے میرے پروردگار میں ننیک صالح بیٹا عطا فرما دے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی خالق کائنات نے قرآن مجید فرقان حبید ذکر فرمایا ارض کر دینے ربی حبلی من الصالحین اے میرے رب میں ننیک فرما بردار بیٹا عطا فرما خالق کائنات نے آپ دی دعا نو قبول فرمایا حضرت اسم حضرت ابراہیم علیہ السلام مستجاب الدعوات نے جڑی دعا کر دینے فوراں اللہ قبول فرما لیندائے آپ نے دعا فرمائی خالق کائنات نے فرمایا فبشرنا ہو بے غلام حلیم حضرت ابراہیم علیہ السلام خوش خبری عطا فرمائی فرمایا اے ابراہیم علیہ السلام میں تینوں بیٹا عطا کرانگا اور بیٹا شان والا ہوئے گا بڑا بردبار ہوئے گا بڑی عظمتہ والا ہوئے گا بڑی شان والا ہوئے گا بڑا فرما بردار ہوئے گا تو بھی نبی تینوں جڑا بیٹا عطا کرانگا اور بیٹا بھی نبی ہوئے گا اللہ تعالی نے آپ دی دعا نو قبول فرمایا اور دعا دی قبول یہ تا سباب اے بڑیا سیدہ سارا سلام اللہ علیہہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دی پہلی زوجہ محترمہ نے آپ دے پتن دے بچو ابی تا تو کوئی اولاد نہیں سیدہ سارا سلام اللہ علیہہ نے جدوے کھیا کہ میری عمر بھی زیادہ ہو گئی ہے اب اولاد بھی نہیں ہوئی آپ دی خادمہ نے سیدہ حاجرہ سلام اللہ علیہہ آپ دنال حضرت ابراہیم علیہ السلام دا نکاح فرما دیتا سیدہ حاجرہ سلام اللہ علیہہ دے بطن بچو اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل عطا فرما دیتے نے بیٹا پیدای ہو گیا باپ خوش ہویا اللہ تعالیٰ دا شکر آدھا کیتا اللہ تعالیٰ نے اولاد عطا فرمائی اللہ نے بیٹا عطا فرمایا بہت خوبصورت بیٹا بیٹے دے نال باپ دا پیار ہے باپ بیٹے نوں بڑا پسند کر دا ہے بڑی محبت کر دینے بڑا پیار کر دینے اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ نے اس بیٹے دے کلوں ایک ہور بھی کم لینہ سی اور وہ کم لیند دے واسے باپ نوں بیٹے تو جدا کر دیتا خلقے کائنات نے رشاد فرمایا اے ابراہیم اپنا بیٹا بھی لیلے اپنی زوجہ محترمہ بھی لیلے اور اینا نوں مکہ تل مکرمہ جیس جگہ تے بیت اللہ شریف ہے اس جگہ تے جا کے چھوڑا اوز دور ویچ اوز دوں اے جگہ غیر آباد ہے نہ ایتھے کوئی انسان رہیش پذیر نہ کوئی جانور نہ کوئی درخت نہ کوئی سایا نہ پانی دا انتظام ہے صرف ایک فقط ٹی لائے خانہ کعبہ بیت اللہ شریف دیا جنیا بنیادہ نے حضرت آدم علیہ السلام رکھ گیسن اور نہ بنیادہ دے اللہ دے حکم دے نال ہوا ماں نے ریت اڑا کے ڈال دی تھی اور اوہ ٹیلہ بن گیا اس ٹیلہ بلاند ٹیلہ ہے اندھے ویچ دیوارہ نے حضرت عبراہیم علیہ السلام نے اپنی زوجہ مطرمہ اور اپنے بیٹے نلہ کے اس ٹیلے دے قریب جیس جگہ تے زمزم دا پوائے اے تھے ایک درخت ہے اس درخت نیچے آ کے چھوڑ دیتا کچھ پانی دیتا کچھ خجوران دیتیاں اور خموشی دے نال چل پینے جدو زوجہ مطرمہ نے وے کیا حضرت عبراہیم علیہ السلام جا رہے نے سنو چھوڑ کے جا رہے نے اب تھوڑا جب پیچھے آئیاں اور عرض کی تھی سنو کیوں چھوڑ کے جا رہے ہو وجہ کیا ہے کیوں چھڑ کے جا رہے جے حضرت عبراہیم علیہ السلام نے کوئی جواب نہیں دیتا اب خموش رہے نے بالاخر سیدہ حاجرہ سلام اللہ علیہ آپ نے فرمایا کیا ان دے وچ اللہ دی رضائے آپ نے سرحل آیا کہ ہاں میں نو اللہ دا حکم میں دونوے تھے غیر آباد جگہ تے چھوڑ جاوا اب خموش ہو گئیاں واپس آ گئیاں اور فرمایا اگر اللہ دے حکم دے نال سنو چھڑ کے جا رہے ہو سنو یقین ہے اللہ سنو کبھی ضائع نہیں ہو نہ دے گا اگر اللہ نے سنو یہ تھے بلایا ہے پھر اللہ سنو کھانا بھی دے وے گا سنو پینا بھی دے وے گا ساڑھی حفاظت بھی کرے گا سنو زائع نہیں ہو نہ دے گا آپ واپس آئیانے اپنے بیٹے دے کول ابھی تک حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنی والدہ محترمہ دا دودھ نوش فرما دے نے والدہ محترمہ دے کول پانی اور خجورہ نے پانی پی لیں دیا نے کھجورہ کھا لیں دیا نے دودھ بیٹے نو پلا دیں دیا نے کھجورہ بھی ختم ہو گئی پانی بھی ختم ہو گیا دودھ بھی خوشگ ہو گیا بیٹا بے چین ہو گیا بیٹے نو بھوک بھی ہے پیاس بھی ہے بیٹے نے رونا شروع کا دیتا ماں بے چین ہو گئی ماں نو پانی نہیں مل رہا آپ نے اے دروے دروے کھیا کوئی پانی دا نامو نشان نہیں اپنے بیٹے نو ایس جگہ تے بٹھایا جتے زمزم دا کون آئے اور آپ پانی دی تلاش دیوا سے چل پہیا آپ صفات جان دیا پھر مروات جان دیا درمیان میں تھوڑا جا رستا جتے آپ نو بیٹا نظر نہیں آن دا جتے بیٹا نظر نہیں آن دا او تھے تیز تیز چل دیا جتے بیٹا نظر آن دا او تھے آہستہ آہستہ چل دیا صفات گریان پھر مرواتے آئیا پھر صفات گئیا پھر مرواتے آئیا آپ نے ایسے طرح سات چکر لگائنے یا دو سات چکر لگا لینے آپ نے ایک آواز سنائی دیتی ہے ایک آواز سنیں جس وہ گدوے کھیا آپ نے اپنے بیٹے دے کولوے کھیا ایک فرشتہ کھڑا ہے اور اس فرشتے نے جیس جگہ تھے حضرت اسماعیل علیہ السلام دی ایڑی مبارک پہ لگ دیئے پیاسی وجہ دے نال آپ روئے نے اور رون لگیا آپ نے اپنی ایڑی مبارک پتھر دے نال لگائی جدو رگڑ پڑیئے اللہ دے حکم دے نال پانی دا چشمہ جاری ہو گیا ہے اور سیدہ حاضرہ سلام اللہ علیہ آپ نے ساتھ چکر لگائے نے صفات مروا دے اللہ تعالی دیئے ولیانے اللہ تعالی دی محبوب بندیئے اینا نے چکر لگائے نے اپنے بیٹے دی محبت دے واسطے اپنے پانی دی تلاش کرن دے واسطے اینا دا مقصد اللہ دی عبادت نہیں سی اللہ دی رضا نہیں سی آپ نے سواب سمجھ کے چکر نہیں لگائے نے آپ اپنی مجبوری دے نال اپنے بیٹے دی محبت دی وجہ تو چکر لگان دیا نے اللہ نوئے چکر ان پسان دیا نے فرمایا اینا صفا والمروطہ من شائر اللہ فرمایا بے شک صفا اور مروہ اللہ دیا نشانیا بیچو نشانیا نے فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَا عَوِعْتَ مَرَا فَلَا جُنَا حَالَيْهِ اَيَّتْ قَوَّ فَبِهِمَا وَمَنْ تَطَوَّا خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ فرمایا دوا ڈے ویچو جیڑا بندہ حاج کرے یا عمرہ کرے پا میں کوئی حاج واسطے آوے چاہے کوئی عمرہ دے واسطے آوے ایس جگہ تے چکر لگاوے گا صفا اور مروہ دے سات چکر پورے کرے گا اب سات چکر لگانے نے عبادت دے واسطے سواب دے واسطے خال کے گائنات نے فرمایا جیڑا اے چکر لگاوے گا میں انہوں نے اندہ عجروں سواب آتا کرانگا اور اگر کوئی بندہ اے چکر نہیں لگاندہ نایوں نے حاج ہوئے گی نایوں نے اندہ اے عمرہ ہوئے گا اللہ نے وکھا دیتا اللہ نے اپنے مہابوب بندیاں نال کینہ پیارے بلکہ جنہ جگہ تے اللہ دے نیک بندے چل دے نے اللہ انہ جگہ نوی اپنیا نشانیاں بنا لیندہ اے حضرت اسماعید علیہ السراد السلام دے قدمہ دے وچ حضرت جبریل امین نے اللہ دے حکم دے نال پانی دا چشمہ جاری فرما دیتا آپ یایاں نے پانی ویکھیا آپ نے ویکھیا پانی آ گیا آپ نے پانی دے ارد گرد آپ نے پانی نو روک لیا زبان مگارک بچو فرمایا زم زم اندہ میں نے رک جا آپ نے جو پہلا لفظ فرمایا زم زم میں نہ رک جا رک جا اللہ نے اس پانی دا نامی زم زم رکھ دیتا وہ لفظ چیڑے اللہ دے ولیا دی زبان بچو نکلے نے اللہ نے انہا نو اس پانی دی پہچان بنا دیتا اور آکھ علیہ السلام نے رشاد فرمایا اللہ بھلا کرے سیدہ حاجرہ سلام اللہ علیہ حادہ فرمایا گر اوہ پانی نو روک دیا نا آپ نے پانی دا چلو بھریا چلو بھر کے آپ بھی پیتا بیٹے نو بھی پیلایا فرمایا گر آپ چلو نا بھر دیا اوہ اس پانی نو روک دیا نا اس پانی نے چشمیں وانگ چلنا سی جویں چشمیں دا پانی نکل دا رہن دا ہے فرمایا اے میں پانی نکلنا سی لیکن آپ نے روک دیتا روکن دی وجہ اے وے پانی تو موجود ہے لیکن چشمہ مکمل نہ بن سکیا اس سوا سے کونہ کھوڑ کے موٹرا لگا کے نکالیا جا رہے آئے فرمایا اگر آپ نہ روک دیا نہ چلو بھر دیا پانی اپنے آپ نکل دا رہنا سی آرو پانی جڑا اللہ دے نبی دی اے ڈی دی رگڑ دے نال نکلیا اللہ نے اس پانی نو اے خاصیت آتا فرمایی فرمایا جس نیت نال پیو گے اے پانی پین لنگیا جو دعا کرو گے اللہ قبول فرماوے گا جو بیماری ہوئے گی اللہ دور فرما دے وے گا فرمایا ظاہری بیماریاں بھی دور کر دائیں باطنی بیماریاں بھی دور کر دائیں ایسا پانی ہے جڑا پگر پیاسا پیوے ان دی پیاس مٹ جان دیئے اگر بکھا پیوے ان دی بکھ مٹ جان دیئے اللہ نے اس پانی نو اے شانہ آتا فرمایاں نے حضرت عبودر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ آپ ارشاد فرما دے جد میں حضور نو ملن دیوا سے آپ نو تلاش کرن دیوا سے آیاں ماں میں چھپ کے رہنا ماں کہ کافرانو میرا پتا نہ چل جائے کوئی میں نو تکلیف نہ دے وے فرمایا پندرہ دن تک میں آپ نو ڈونڈ دا ریاں ماں پندرہ دنہ بعد میری ملاقات ہوئی ہے پچھیا گیا پندرہ دن کھان دے کی رہو پین دے کی رہو فرمایا پندرہ دن یہ دو پیاس لگ دی سی یا بکھ لگ دی سی میں زمزم دا پانی پی لیندہ سا میری پیاس بھی مٹ جان دی سی میری بکھ بھی مٹ جان دی سی اب پانی نو چشمہ بن گیا اللہ نے اس جگہ نو آباد فرما دیتا حضرت عبراہیم علیہ السلام آپ جس وقت اپنی اولاد نو چھوڑ کے گئنے آپ واپس جان دے ہویا جس وقت اپنی اولاد اور زوجہ مہتنو آیا کھا تو یہ جلو گئنے آپ کھڑے ہو گئنے اللہ دی بارگاہ وچ دعا کی تی وَاِذَا قَالَ اِبْرَاهِيمُ رَبِّ جَعَلْ بِوَادٍ غَيْرِ زِي زَرْعٍ اِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُ الصَّلَاةَ فَاجْعَلْ اَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقُهُمْ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَأَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ رَبَّنَا إِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُخْفِي وَمَا نُولِلْ وَمَا يَخْفَى عَلَى اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاةِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَهَبَلِي عَلَى الْكِبَرِ اسْمَائِلَ وَإِسْحَاقِ إِنَّ رَبِّهِ لَسَمِيعُ الدُّوَا دعا کر دینے آئے میرے مولا میں اس غیر آباد جگہ تے اپنی اولاد تیرے حکم دے نال چھوڑ کے جاریا ایس نیئے دعا سے نماز پڑھن زکاة کر زکاة ادا کرن تیری بادز کرن تیرا شکر ادا کرن آئے اللہ میری دعا قبول فرمال ہے اور نہ دعا سے رزق دے بہترین اسباب پیدا فرما دے اللہ نے پانی ادا فرمایا ایک کافلہ آیا کافلے والیہ نے ویکھیا اس جگہ تے پرندے اڑ دے نے پرندے اڑن دی نشانی ہے یہ تھے پانی موجود ہے ایک آدمی بھیجیا کیا سانو پانی چاہی دائے فرمایا آج آج دویں آگئے کہندنے اگر تُسی اجازت دیو اسی یہ تھے ٹھہرنا چانے سیدہ حاجرہ سلام اللہ علیہ آپ نے فرمایا ٹھہر جاوو لیکن پانی ساڑھی ملکیت ہوئے گا پانی دے دوانڈا کوئی حق نہیں ہوئے گا اوہ راضی ہو گئے نے رہے ٹھہر گئے نے قیام کر لیا کافی دن رہے نے ڈیرا لگا لیا جگہ آباد ہو گئی عرض کر دینے اے سیدہ حاجرہ تُسا سانو اپنے پانی ویت شامل کر لو اسی دوانو اپنے جان وران دے دودہ ویت شامل کر لانگے معیادہ ہو گیا پانی دے دیا نے اوہ دودہ پیش کر دینے بلاخر حضرت اسماعیل علیہ السلام جوان ہو گئے جتو ہے آپ جوان ہو گئے نے اسے قبیلے بچوں آپ نے ایک رشتہ لے کے نکاح فرما لیا اور اپنا گھر بسایا حضرت اسماعیل علیہ السلام آپ دی جڑی خوراک ہے جو آپ نے سب دو زیادہ کھایا پی آئے آپ دی خوراک گوشت رہا ہے اور آپ پانی پین دے رہنے اے ہی آپ نے کھا دے گوشت کھا دا ہے پانی پیتا ہے اسے طرح زندگی چل رہی ہے آپ ایک دفعہ حضرت اسماعیل علیہ السلام آپ شکارتے گئے نے اور سیدہ حاجرہ سلام اللہ علیہہ آپ دا بھی سال ہو گیا اسے دوران جتو آپ جوان ہوئے نے سیدہ حاجرہ دا بھی سال ہو گیا جیس جگہ تے بیعت اللہ شریف دنال حتیم کعبہ ہے جیس جگہ تے جڑی چار دیواری چھوٹی جی کیاری ہے اندے ویچی سیدہ حاجرہ دی قبر مبارک ہے اندے ویچی حضرت اسماعیل علیہ السلام دی قبر مبارک ہے آپ دی قبر بنا دیتی گئی ہے اللہ دے گھر دے بالکل قریب آپ شکارتے گئے نے کافی سالہ دوباد حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے نو ملن دے واسطے آئے نے پتا چلیا اے گھر میرے بیٹے دائے آپ نے دروازہ کھٹ کھٹایا بہو باہر نکلیا آپ نے پوچھا دوازہ کیا حال ہے پیرے خامد کی درگہ نے کہنے دیا نے اوہ شکارتے گہ نے فرمایا دوازہ کس طرح گزارا ہے ہو رہا شکایت کیتی ہے کہنے دینے حالات نہ سازنے گزارا با مشکل ہو رہا ہے آپ نے فرمایا ٹھیک ہے میں جا رہا ہوا دے دوں حضرت اسماعیل آن انہوں میرا سلام دے میں اور انہوں میرا پیغام دے میں کہ تو انہوں بزرگ کہہ کے گہنے اپنی چوکھٹ بدل رہو آپ کے دو واپس آئے نے آپ نے اپنے باپ دی خوشبون پایا آپ انہوں پتا چل گیا کیونکہ آپ بھی نبی نے باپ بھی نبی ہے بیٹا بھی نبی ہے اب نبی دی آمد ہوئی ہے نبی نے پہچان لیا آپ نے فرمایا کہ ایک بیرے جانتو بعد کوئی آیا سی عرض کر دیا نے ہاں ایک بزرگ آئے سن اے سرادی شکل و صورت ہے فرمایا کی کہہ کے گہنے عرض کر دیا نے انہوں نے کیا ہے اپنی چوکھٹ بدل لو آپ نے فرمایا کہ میرا باپ میں نو ایک کہہ کے گیا ہے میں دانوں نہ رکھا آپ نے آپ نو طلاق دے کہ ایک اور نکاح فرما لیا اس طرح وقت گزر دیا رہا پھر آئے حضرت عبراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام پھر گھر موجود نے آپ نے اپنی بہو نو ملے نے او ناکلو حال احوال پوچھے آپ نے شکر آدھا کی تا فرمایا اللہ دا شکر ہے اچھے حالات نے آپ نے پوچھیا کھان دے کیو فرمایا گوشت کھاننے یا پین دے کیو فرمایا پانی پیننے یا آپ جان لگے نے اور فرمایا کہ جتوں او آن میرا سلام دے میں اور او نا نویا کی اپنے دروازے دی چوکر نو سنبھال کے رکھو حضرت عیسمایل علیہ السلام آئے آپ نے پھر محسوس کر لیا کہ میرا باپ آیا ہے آپ نے پوچھیا آپ دی وسیعت پہنچائی گئے آپ نے فرمایا میرا باپ تیرے تے راضی ہو گیا وہ تیرے تے خوش ہویا ہے اور میں نے حکم دے کے گیا ہے میں تنہو حفاظت نال رکھا حضرت عیسمایل علیہ السلام نو اس نیک سیرت خاتون بچوں اللہ نے بارہ بیٹے عطا فرمائے نے جڑے بارہ دے بارہ سردار ہوئے نے حضرت عیسمایل علیہ السلام پورے عرب دے باپ نے جڑے عرب نے عربیاں دے باپ حضرت عیسمایل علیہ السلام نے آپ دے بارہ بیٹے انہاں بارہ بیٹیاں دی اولادان دے بچوں پورا عرب ہے حضرت عیسمایل علیہ السلام آپ جوان ہو گئے اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نو اجازت عطا فرمائی کہ جاؤ اور بیٹے دینال ملاقات کر لو حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے نے حضرت اسماعیل علیہ السلام آپ دیکھو کمانے اب کمانوں درست فرمائے نے باپ آیا بیٹے نے وہ کیا پہچان لیا باپ بیٹا ملے نے جدو مل کے باپ بیٹا ملے اکٹھے ہوئے نے خوش ہوئے نے کئی سالات بعد ملاقات ہوئی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے میں نو ایتھے اس واسطے بھیجیا ہے آپ نے دعا کو لوں اللہ نے ایک کام لینائے فرمایا میں حاضرہ جو میرے مالک تھا حکم ہوئے میں ہر حکم دے واسطے تیارہ اور خالقے کائنات نے حکم دیتا اے ابراہیم علیہ السلام میرا گھر یعنی بیت اللہ شریف تسا دنا باپ بیٹے نے تعمیر کرنا ہے خالقے کائنات نے ذکر فرمایا فرمایا وَإِذْ يَرْفَوْا اِبْرَاهِيمُ الْقَوَائِدَةِ مِنَ الْبَیْتِ وَإِسْمَائِلِ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا اِنَّكَ تَسْسَمِيعُ الْعَلِيمِ اصلاحیم اوہ پرانیاں جڑیاں بنیادہ رکھیانے انا نکالے آگیا اوہ ناندے اوپر پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ نے بنیادہ اوپر اٹھائیاں حضرت اسماعیل علیہ السلام پتھر اٹھا کے لاندے نے حضرت اسماعیل علیہ السلام آپ لالا کے باب نو دین دینے حضرت ابراہیم علیہ السلام لگان دینے باب مستری بن گیا بیٹا مزدور بن گیا اللہ دے نبی نے لیکن اللہ دے گھر دے خادم نے اللہ دے گھر دے خادم نے اللہ دے گھر دی خدمت کرنا ایک کوئی عام بات نہیں ہے ایک اللہ دے نبیاں دی شاہ نے خالقِ گائنات نے اس مقام تے اس خدمت دے نال اس مزدوری دے نال کتنا نوازیا خالقِ گائنات نے فرمایا عبراہیم القوائدہ من البیتی و اسماعیل جدو میرے گھر دیاں دیواراں بنا رہنے حضرت عبراہیم علیہ السلام کو ایک پتھر اس پتھر دے آپ کھڑے ہو جاندے اندے دے کھڑے ہو کے آپ پتھر لگا رہنے دیوار بنا رہنے پتھر ایسا پتھر ہے جدو آپ نے نیچے آنا ہندہ ہے نیوائے ہو جاندہ ہے جدو آپ نے پتھر لگانا ہونا ہندہ ہے بلاندے ہو جاندہ ہے جدو آپ پاؤں رکھ دینے نرم ہو جاندہ ہے جدو آپ پاؤں پتھر تے رکھ دینے اے میں لگ دا ہے جی میں نرم مٹی تے رکھیا ہے پاؤں اس تے بے داخل ہو جاندہ ہے اس پتھر تے کھڑے ہو کے آپ نے سارا اللہ دا گھر بنایا اللہ دا اللہ تعالی دا گھر بنایا لیکن ناز دعا پہ کر دینے ربنا تقبل مننا اے اللہ اے ساڑی محنت قبول کر لے اور کوئی سوال نہیں اور کوئی حاجت نہیں یہ عرض کر دینے اے اللہ اے قبول کر لے اے ساڑی محنت قبول کر لے بے شک تو سنن والا بھی ہے تو جانن والا بھی ہے انہاں دعا پہ کر دینے نال اللہ دا گھر بنا رہنے بیت اللہ شریف تعمیر ہو گیا دیوارہ مکمل ہو گئے یا چھت بن گئے اب خالق کائنات نے حضرت ابراہیم علیہ السلام ارشاد فرمایا اے ابراہیم علیہ السلام اعلان کرو وَإِذْ بَوَّانَا لِيْبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ اللہ تُشْرِقْ بِي شَيْعَ وَطَهِر بَيْتِيَ لِلطَائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالْرُقَائِ السُجُودَ وَعَذِنَ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَالَا كُلِّ دُعَامِرٍ يَأْتِي نَمِنَ كُلِّ فَجٍّ عَمِيكَ فرمایا یاد کرو جدو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ شریف نو بنا لیا اللہ دا گھر بن گیا فرمایا اے ابراہیم علیہ السلام میرے نال کسے نو شریک نہ کرنا اور اس میرے گھر نو پاک رکھنا اے نو صاف رکھنا اس نو صاف ہتریاں کر کے رکھنا لوگان دے واسے جڑے قیام کر دینے جڑے رکو کر دینے جڑے سجود کر دینے جڑے اندہ تواف کر دینے اونا دے واسے میرے گھر دی صفائی کرنا یعنی اللہ دے گھر دی صفائی کرنا اے نا بڑا اعزاد ہے اللہ اپنے نبیان کو لکھ کرواندہ پیائے گھر بن گیا صاف زترائے ہو گیا فرمایا اے ابراہیم ہن اعلان کر وَعَذِن فِ النَّاسِ بِالْحَجِ حَجْدہ اعلان کر دے آپ جڑے پتھر کے کھڑے اندھے نے جیس پتھر کے کھڑے ہو کے بیت اللہ شریف بنایا ہے اندھی آپ بنیادہ دیوارہ بلاند کی تیا نے اسے پتھر نو اٹھایا پہاڑ تے رکھیا اندھی تے کھڑے ہو کے آپ نے سب نو آواز ماری اللہ دی بارگاہ ویچ ارز کر دینے مولا میں اگر آواز دے آنگا میری آواز کتنی دور جائے گی کچھ دور جائے گی دنیا اتنی بڑی ہے کس کس تک میری آواز پہنچے گی خالق نے فرمایا اے ابراہیم آواز لگانا تیرا کم ہے پہنچانا میرا کم ہے آپ نے آواز لگائی اللہ نے ہر جگہ تے پہنچائیے جیڑے دنیا تے موجود اونا تک بھی جیڑے ماند پیٹا ویچنے اونا تک بھی جیڑے باپ دیا پشتا ویچنے اونا تک بھی جیڑے عالم ارواح ویچنے اونا تک بھی آقا علیہ السلام نے فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام دی آواز ہر روح تک پہنچئے ہر کسے نے سنے آئے جنہیں سگردہ حاج کرنا ہے یا عمرہ کرنا سیں جنہیں حاج کرنے سن جنہیں عمرے کرنے سن سارے آنے آواز سن کے لبیک کیا ہے جنہ لبیک کیا ہے او ضرور حاج کرنگے اب اللہ تعالیٰ نے جدو گھر بن گیا اعلان ہو گیا فرمایا اے ابراہیم علیہ السلام سوال کرو تو سا میرا گھر بنایا ہے میں دو نکی عطا کرا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دو دعا مانگیاں نے پہلے دعا مانگیاں اللہ قبول کر لے اللہ نے قبول کر لیا فرمایا قبول ہو گیا ہے ہن انام لیلے انام اچھ دو دعا مانگیاں نے بڑیاں دعا خاصنے ساڑے واسے پہلے دعا ارز کے دن ربانا وجعلنا مسلمین لکا ومن ذریتنا امتم مسلمت تلک وارنا مناسکنا وطبع علینا انکا تتواب الرحیم پہلے دعا مانگیاں اے اللہ سانو دوان باپ بیٹے نو اسلام تے قیم رکھی سانو دوان باپ بیٹیاں نو اسلام تے قیم رکھی کیونکہ اس باپ اور بیٹے دی اولاد بچو دوانڈے تے میرے نبی آقا علیہ السلام دی ولاد دے باپ سعادت ہونی سے اے سوا سے دعا کی تھی کہ اے اللہ سانو دوانو اسلام تے قیم رکھیں ومن ذریتنا ساڑی اولاد دے وچوں امتم مسلمتن ایک ایسا گرو رکھیں جیڑا ہمیشہ مسلمان ہوئے جیڑے نبی علیہ السلام دے والدین دے بارے کہہ دینے کہ نعوذ بللہ او مومن نئینے او نا قرآن سمجھو نہیں پڑیا حضرت عبراہیم علیہ السلام دعا پہ کر دینے اے اللہ میری اولاد بچوں ایک ایسا گرو رکھیں جیڑا گرو مسلمان ہوئے او گرو او ہی ہے جن دے بچوں آقا علیہ السلام آئے نے اے سوا سے آپ دے جیڑے والدین او نا دے والدین او نا دے والدین اے پورا خاندان پاک ہے طیب ہے طاہر ہے مومن ہے مسلمان ہے ایمان والے نے آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے میرا نور پاک پشتا بچوں پاک رحمہ بچ منتقل فرمایا ہے آپ دے حضرت آدم علیہ السلام تو لے کے آقا علیہ السلام دے والدین مہترم سیدنا حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تک پورے سلسلہ نصب جو کوئی ایسا نہیں جیڑا ایمان والا نہ ہوئے جیڑا پاک نہ ہوئے جیڑا طیب نہ ہوئے جیڑا طاہر نہ ہوئے کیونکہ جنہو اللہ دے نبی دا اللہ دے نبی دے نور دا امین بنانا سین اللہ انہو پہلے اسلام عطا کردہ سین پھر اپنے حبیب دا نور عطا کردہ سین اور فرمایا کہ میری یہ شان ہے میرے پورے خاندان میں جو کوئی ایسا نہیں جنس نے کبھی کفر کی تاوے اکھا علیہ السلام دے واسطے اے بھی دعا ہے جیڑی حضرت عبراہیم علیہ السلام نے منگی اور دوسری دعا خاص ہے جیڑی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے واسطے ہے اوہ دعا فرمایا ربنا واباس فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتکا ویعلمہم الكتاب والحکمتا ویزکیہم انکا تلازیز الحکیم سبحانہ اللہ فرمایا اے اللہ ایک گھر بن گیا ہے ہوں نے اس گھر نو آباد کرنوالا بھیج دے اے میرے پروردگار واباس فیہم رسولا سادے تو بات اپنا او خاص رسول جیڑا خاتم النبیین ہے جس نے اس گھر نو آباد کرنا ہے اس حبیب نو بھیج دے تاکہ اوہ انہا لوگانو تیرا پیغام سناوے انہا نو علم عطا کرے انہا نو حکمت عطا کرے انہا نو پاک کرے اے اللہ تو بہت غالب حکمتہ والا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسمعائید علیہ السلام نے گھر پر آ لیا دعا منگ لئیے اب باپ بیٹا پھر اکٹھے ہو گئے اب ہوں ذلحاد شریف دا ماہ مبارک شروع ہو گیا ساتمی ذلحاد شریف نو حضرت ابراہیم علیہ السلام سوئے نے تو آپ نے خواب وکھیا کہ میں اپنے بیٹے نو زیبا کرنے آم صبح اٹھے نے آپ نے خواب تو نبیان دے سچے ہوں دینے لیکن آپ نے فرمایا کہ انتظار کرنے آم پھر اگلی رات سوئے نے آٹھویں نو پھر ہوئی خواب آیا آپ نے فرمایا کہ بالکل اللہ تعالی میرے کل قربانی طلب فرما رہا ہے لیکن فرمایا کہ ایک رات ہوئی انتظار کرنے آم اگر پھر اے ہی خواب آیا تو پھر واقعی میں نے ایک قربانی دینی پہ گئے تو آپ نے پھر سوئے نے نو نو رات نو پھر خواب آیا دہ سوالحاجنو آپ اٹھے نے اپنے بیٹے نو بھلایا اور فرمایا کہ میرے بیٹے میں ایک خواب ویکیا ہے اے بھی حضرت اسماعیل صلی اللہ علیہ وسلم دا ذکر وے شامل ہے فرمایا کہ میں ایک خواب ویکیا ہے اور اس خوابے تو میں تنو زبا کر رہا ہوں تو آپ نے فرمایا کہ میں کوئی اتراز نہیں جو دون حکم ہے تو سی ہو کر گزرو فَلَمَّا أَصْلَمَا مَتَلَّهُ لِلْجَبِينَ وَنَا دَيْنَاهُ اَنْ يَا عِبْرَاهِيمِ قَدَ صَدَّقَتَ الرُّعِيَا اِنَّا كَذَالِكَ نَجِزِ الْمُحْسِنِينَ جہا تو حضرت اسماعیل صلی اللہ علیہ وسلم لٹا لیا گیا اور جو چھوڑی ہے وہ رکھت کے چلا دیتی گئی اللہ تعالی نے آپ انہوں بچا لیا اس جگہ تے میڈا بیج دیتا اور فرمایا کہ میرے ابراہیم تو سا اپنا ساتھ جو خواب ہے وہ سچا کر دکھایا ہے اور اسی دوان اب جرے اپنے بندے ساڑھے ہوں دے اسی انہوں نے یہ میں ہی جزا آتا کرنے ہاں اب اللہ تعالی نے ایک قربانی لے کے حضرت اسماعیل صلی اللہ علیہ وسلم دی پھر آپ ایک اور بیٹا آتا فرمایا ہے اس قربانی دا صدقہ ہے حضرت اسماعیل اس صلی اللہ علیہ وسلم دی قربانی دا صدقہ ہے کہ اس تو بعد فرمایا با بشرناہو بیس حاقا نبیم من السالحین کہ ابراہیم علیہ السلام میں تنہوں ایک بیٹا آتا کرنگا اور وہ تنہوں سیدہ سارا دے بچو آتا کرنگا جنہا دی عمر ایک سوٹ وی سال ہو چکی سی اور جنہا دی اولاد والی بالکل امید ختم ہو چکی سی اور جس وقت ایک پیغام پہنچیا تو آپ دی زوجہ محترمہ آپ باہر سن آپ دے کول فرشتے آئے سن حضرت ابراہیم علیہ السلام دے کول اور انہوں نے آپ انہوں پیغام سنایا آپ گفتگو کر رہے ہیں فرشتے آئے سن اور آئے سن انسانی شکلان بیچے دو مقصد سن ایک سی آپ انہوں خوش خبری دینا اور دوسرا سی حضرت لوت علیہ السلام دی قوم تے عذاب بیجنا پہلے آپ دے کول آئے ہیں ملے نے آپ نے انہوں نے فرمایا کہ کھانا کھاؤ کھانا پیش کی تا آپ نے فرمایا کہ کھانا کھاؤ انہوں نے کیسی کھانا نہیں کھانا تو آپ نے اب متعجب ہوئے کہ انسان نے اور مہمان نوازن بہت زیادہ تو وہ فرمایا کہ تیسی کھانا کیوں نہیں کھانا پھر انہوں نے دسیاہ کہ اسی انسان نہیں اسی فرشتے ہیں فرمایا کہ کس مقصد وہ آئے سے آئے جی فرمایا دونوں سی خوش خبری دینا ہے اللہ نے دونوں بیٹا عطا کرنا ہے تو آپ جی زوجہ محترمہ نے خلق قائنات نے فرمایا کہ وَمْرَاتُهُ قَائِمَةٌ فَدَحِقَتْ کہ آپ جی زوجہ محترمہ دروازے دوسری سیٹ دکھڑیاں سن آواز سن رہی ہیں سن جیسے وقت آپ نے سنیا تو آپ مسکرائیاں فَدَحِقَتْ مسکرائیاں اور تعجب دینال مسکرائیاں کہ مینوکی میں اولاد ہوئے گی میرے ہاں کی میں اولاد ہوئے گی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی یہی فرمایا لیکن انہا فرشتہ نے کیا کہ تو انہوں کلے اولاد نہیں ہوئے گی تو انہوں اللہ بیٹا عطا کرے گا انہوں نے اصحاق ہوئے گا وہ اللہ تعالیٰ نبی ہوئے گا اللہ تعالیٰ اس نے ایک بیٹا عطا کرے گا انہوں نے نام یعقوب ہوئے گا وہ بھی اللہ تعالیٰ نبی ہوئے گا یعنی کہ اللہ تعالیٰ تو انہوں بیٹا عطا کرے گا وہ بھی نبی ہوئے گا اور ان آدھا کو بیٹا حضرت یوسف علیہ السلام پھر نبی نے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام دی یہ اولاد ہیں حضرت اسماعید علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام دی ہیں دو اولادہ نے جیلے حضرت اسحاق علیہ السلام دی اولاد ہے وہ بنی اسرائیل نے اور جیلے حضرت اسماعید علیہ السلام دی اولاد نے وہ آقا علیہ السلام دا خاندان ہے دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق اتا فرمائے وآخر دعوہم الحمدللہ رب العالمين